حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں حمود الرحمان ہے دبائی سے یہ کہتے ہیں حضرت جی میں دبائی میں بہت مشکت والی جوب کر رہا ہوں جو کچھ کما کر گھر بھیجتا ہوں میرے والد صاحب صلح الرحمی کے نام پر رشتہ داروں پر لٹا دیتے اب وہ رہیشی مکان بھی بیچنے پر طلع ہوئے ہیں ان کا ایک بھائی سخت بیمار ہے میں اگر بولنا چاہوں تو مجھے عذابِ الہی سنا سنا کر ڈراتے ہیں آپ کی بہت مربانی ہوگی اگر یہ فرما دیں کہ صلح الرحمی کی حد کیا ہے گزارش یہ ہے جی کہ خود اس بندے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ والد صاحب کی گھر والوں کی ضروریات کتنی ہیں اتنا انہیں دیں اور کچھ اپنے پاس بچت بھی رکھیں کہ صدا نہ یہ جوانی رہے گی نہ صدا جاب رہے گی آپ نے مستقبل کا بھی سوچیں بچوں کا بھی سوچیں جب یہ خود نہیں سوچتے تم یہ جس بندے کو مفت پیسے ملتے ہیں وہ تو مفت ہی بانٹتا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ مفت میں بانٹ رہے ہیں اور وہ کسی اچھے کام پہ بانٹ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں تو انہیں روک کیونکہ اگر وہ غلط بانٹ رہے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا بیٹا اور بیٹے کا مال باپ کی جائداد ہوتا ہے باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے کے مال کو خرج کر دے وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے یہ اس سے اللہ کریم پوچھیں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ حضرت تھوڑی سی اپنی بچت کا آپ بھی فکر کریں صحیح بلکل ٹھیک ہے بلکہ ہمارے ہاتھ وہ کہتے ہیں کہ جو باہر جاتا ہے اس کا باہر نہیں ہوتا ہے جو پیچھے رہا جاتے ہیں ان کا باہر ہوتا ہے اور پھر وہ والد اپنی ضروریات کی رقم جو ملتی ہے اپنی ضروریات کم کر کے آگے خیرات کرتے رہے تو اچھی بات ہے